شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ نور الدین کا مقابلہ کرتے ہوئے ابھی امید و بےہم کی کشم کشمے ہی تھا کہ اس کی پشت کی طرف سے آکھ بھوگا اور خلیل نے زوردار حملہ کر دیا۔ اب شہاب الدین کو مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ تاریخ اس کے لیے بدتری نوشتوں کا احتمام کر چکی ہے اور یہ کہ اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی تو اس کا مرکزی شہر مولیان ہی اس کا مزار و مرکت بن کر رہ جائے گا۔ اس موقع پر شہاب الدین نے بیدار مغزی اور ایاری سے کام لیا اس نے اپنے نائبوں سے کہا کہ تم اس دو طرفہ جنگ کو جاری رکھو میں ایک نئی کمہ کا انتظام کرتا ہوں اور دشمن کے دونوں لشکروں میں سے ایک کی پشت پر سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہوں اس طرح ہم بہت جلد دشمن کو اپنے مرکزی شہر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے لشکر کو جلد دینے کے بعد شہاب الدین نے اپنے سارے اہل خانہ کو ساتھ لیا شہر پناہ کے مغربی دروازے سے وہ باہر نکلا شہر پناہ کے مغربی حصے سے چونکہ دریائے سندھ ٹکرا کر گزرتا تھا اس لیے یہاں شہاب الدین اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا شہر میں جب شہاب الدین کے فرار کی خبر پھیلی تو اس کے لشکر نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر پر مکمل طور پر نور الدین کا قبضہ ہو گیا تھا نور الدین نے شہاب الدین کے تاقب میں بھی کچھ لوگ لگائے لیکن اب دیر ہو چکی تھی لہذا شہاب الدین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا دوسری طرف نور الدین شہر کا نظم و نسک درست کرنے میں لگ گیا تھا شہر کے گرد کھو دی ہوئی خندق سے پانی نکال کر اسے دریائے سندھ میں ڈال دیا تھا اس کے علاوہ اس نے مولیان شہر کے لوگوں کو یقین دلا دیا تھا کہ اس کی جان و مال اور عزت محترم و محفوظ رہے گی گو نور الدین نے شہر رات کی تاریخی ہی میں فتح کر لیا تھا لیکن شہر کا نظم و نسک سنبھالنے اور خندق کو جگہ جگہ سے بھروانے کے بعد سورج دلو ہو کر بلند ہو گیا تھا نور الدین نے اپنے لشکر کا ایک حصہ شہر کے اندر اور فصیل کے برجوں پر حفاظت و احتیاط کی خاطر مقرر کیا اور باقی لشکر کو اس نے ہتھیار کھول کر اور پڑاؤ میں جا کر آرام کرنے کا مشورہ دے دیا تھا جو لشکر شہر کے اندر اور فصیل پر مقرر کیا گیا تھا وہ جنکہ آق بوغا اور خلیل کے اقب لشکر سے حاصل کیا گیا تھا لہٰذا اس لشکر کے ساتھ نور الدین نے آق بوغا کو شہر کے اندر اور خلیل کو فصیل کے اوپر مقرر کیے جانے والے لشکر کا نگران مقرر کر کے ان دونوں کو وہی متعین کر دیا تھا گورات کے وقت ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہوتی رہی تھی لیکن اب مطلع صاف تھا اور فضاؤں میں نکھری نکھری دھوپ پھیلی ہوئی تھی تاہم سرد برفانی ہوائیں چلنے کے باعث سردی اپنے زوروں پر تھی نور الدین جس وقت شہر سے نکل کر پڑاؤ میں آ کر اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کے خیمے میں آتش دان کے پاس بچھائی ہوئی چٹائی پر انجلینہ بیٹھی ہوئی تھی آتش دان میں آگ روشن تھی جس کی وجہ سے خیمہ خوب گرم ہو رہا تھا اس کے علاوہ انجلینہ نے اپنے پہلو میں اور آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کے سامنے کھانے کے برتن رکھے تھے نور الدین کو دیکھتے ہی انجلینہ پر گھونگٹ اُلٹنے کا سما ساتاری ہو گیا نور الدین کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹ کپ کپ آئے اور رخصار سلگنے لگے تھے نور الدین کو دیکھتے ہی اس کی کیفیت امبرین خوشبو اور رنگوں کی ملگجی بہاروں جیسی ہو کر رہ گئی تھی اس کی آنکھوں میں جمال کی لاؤ اور اتصال قدوں کی جذب و کشش رکس کرنے لگی تھی نور الدین خاموشی سے اپنے خیمے میں داخل ہوا آتش دان کے پاس چٹائی پر آ کر وہ بیٹھ گیا اس لمحے تائروں کی آوارہ ٹولیوں کی طرح اس کے چہرے پر کچھ جذبات نمودار ہوئے تھے شاید اس نے انجلینہ کے یوں اس کے خیمے میں آنے اور اس کا کھانا لے کر یوں اس کا آتش دان کے پاس بیٹھ کر انتظار کرنا ناپسند کیا تھا پر جلد ہی وہ ان سنگین جذبوں پر قابو پا گیا شاید انجلینہ کا دل لکھنے کے خاطر وہ زبد کر گیا تھا نور الدین جب چٹائی پر بیٹھ گیا تو ہوروں کے تقاف قدع کی طرح خاموش بیٹھی انجلینہ نے اپنے چہرے پر شبنمی گلابوں اور نرم خنک چاندنی کی پھوار جیسی مسکراہت بکھیری پھر اس نے نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے امیر مولیان شہر کی اس فتح اور شہاب الدین کے فرار پر میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں اپنے سر کو جھکائی ہی جھکائی نور الدین نے انجلینہ کی اس مبارک بات کا جواب دیا پھر اس نے نگاہوں میں برستے دکھ کے ساتھ انجلینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے انجلینہ تمہارا میرے خیمے میں یوں اکیلے آنا اور پھر میرا کھانا لے کر آتشدان کے پاس میرا انتظار کرنا اسے میری لشکری اور دیگر لوگ کیا سر لیں گے نور الدین کی اس گفتگو پر انجلینہ لمحہ بھر کے لیے ماغ کی کالی سر تاریخ راتوں جیسی اداس گھور سیاہ جیون جیسی بے ربدگی کا شکار ضرور ہوئی تھی لیکن فوراں ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنے چہرے پر دوبارہ اس نے مرسا غزال اور پریم رنگوں جیسی مسکراہت بکھیرتے ہوئے کہا میرے ہیوں آپ کے خیمے میں اکیلے آنے سے کوئی کچھ بھی اثر نہیں لے سکتا اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ امیر تیمور نے بھرے دربار میں مجھے آپ کے لیے مانگا تھا لہذا میرے اور آپ کے اس رشتے کی خبر سب کو ہے اب اگر کوئی نیا اثر لے سکتا ہے تو وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ انجلینا صرف امیر نور الدین کے لیے پیدا ہوئی ہے بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی اس موقع پر نور الدین نے بے ان تروتوں کے انگنت دکھ بھری آواز میں کہا پر اے انجلینا تم نے تو اس وصال اس رشتے سے انکار کر دیا تھا لوگوں کو جہاں یہ خبر ہے کہ نور الدین کے لیے انجلینا کو مانگا گیا تھا وہاں لوگوں کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ انجلینا اس رشتے پر رضا مند نہ ہوئی تھی اور انتہائی حکارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا پھر تم خودی سوچو تمہاری اس طرح میرے خیمے میں آمد پر لوگوں کا کیا تاثر ہوگا انجلینا نے فوراں اپنی حیثیت کو واضح کرنے کی خاطر کہا اس نفرت کے تنگ تنائے جیسے جیون کے جنجالوں میں ویسال و حجرت کے لمحات آتے ہی رہتے ہیں زندگی کی ان سونی سونی راہوں اور رکھ سے حیات کی ان بے ربطگیوں کے درمیان ہاں نہ اور اسبات و نفی لمحات آتے ہی رہتے ہیں میں اگر کسی موقع پر نہ کر سکتی ہوں تو حالات کو دیکھنے سمجھنے اور پرکھنے کے بعد میں ہاں بھی تو کر سکتی ہوں اور یہ میرا حق ہے میرے اس طرح آپ کے خیمے میں آنے پر لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں نہ کے بعد اب ہاں کر چکی ہوں اے امیر میں کھل کر آپ پر یہ انکشاف کر دوں کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو حالات کے انتہائے فریب سے گھبرا کر اپنی منزل اور اپنی نکتہ نظر سے ہٹ جاتی ہے اے امیر میں نے اگر سرعام نہ کی تھی تو اب علل اعلان ہاں کہہ کر آپ کی خاطر اپنے جسم و جان کو قربان بھی کر سکتی ہوں اس لیے کہ انجلینا بزل نہیں ہے اس گفتگو پر نور الدین گردن جھکائے چند ثانیوں تک قبرستان کی ویرانیوں کی طرح خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے نرمی اور مطلافت میں کہا اے انجلینا میرے اور تمہارے رشتے کی جو بات چلی تھی وہ تو توائف کی طرح درماندہ کسی راہ گزر کی طرح بوسیدہ اور پرانی ہو چکی ہے اے انجلینا میں تیرے ہونٹوں کی بولتی خاموشیوں تیری تھٹکی نگاہوں کی حقیقت جمال اور تیرے چہرے پر بکھرے سبات و سرشاری کی جذبات کو سمجھتا ہوں پر وقت کی بے لحاظ رسومات کی زد کو کون سمیٹے گا کون ان کانٹوں کو چونے گا جو اب میرے اور تمہارے درمیان موطل سماتوں کی طرح بکھر پھیل گئے ہیں اے انجلینا جسم و روح میں حائل ان منجمد حسرتوں کو کون خاموشی اور چاہتوں کی آگ سے آوارہ لمحوں کی طرح حرکت میں لائے گا اور پھر میں اب خود بھی بہت دور نکل چکا ہوں تمہارے انکار کے بعد میں ایک اور دروازے پر دستک دے چکا ہوں اور وہ دروازہ اب میری زندگی کا مہور اور میری زیست کا نشان ہے انجلینا نے نور الدین کی اس گفتگو کا کوئی اثر نہ لیا بلکہ مدھم مدھم روپ بکھیرتی ہوئی آواز میں اس نے کہا اے امیر میں جانتی ہوں آپ نے کسی اور دروازے پر دستک نہیں دی اور نہ ہی آپ اپنے لئے کسی اور لڑکی کا انتخاب کر چکے ہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں یہ بات آپ مجھے میری غلطی کی سزا دینے کے طور پر کہتے ہیں اے امیر میرے اور آپ کے درمیان جو غلط فہمیوں اور رسومات کے کانٹے بکھرے ہیں انہیں میں خود سمیٹوں گی اس لیے کہ میری ہی وجہ سے یہ کانٹے بکھرے ہیں قسم خداون کی اگر ان کانٹوں ان خاروں کو مجھے اپنی پلکوں سے بھی چوننا پڑا تو چن لوں گی میں ان منجمت لمحوں کو بھی اپنی چاہتوں سے توڑ کر رکھ دوں گی جو میری اور آپ کی راہ میں حائل ہوں گے اے امیر میں تسلیم کرتی ہوں کہ ایک بار بھرے دربار میں مجھ سے غلطی ہو چکی ہے پر وہ غلطی بھی تو نہیں کہ اس کی تلافی تک نہ کی جا سکے دنیا میں کون انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی اور پھر اس غلطی کی تلخیوں کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں نکل آتا کیا آپ جانتے ہیں جس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا میں نے خلیل کے ساتھ اپنی نسبت کو کچھے دھاگوں کی طرح توڑ پھینکا کاش آپ نے میرے اس رویے پر توجہ دی ہوتی انجلینا کس گفتگو کے جواب میں نور الدین کی گردن جھوکی ہوئی تھی اپنا سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے انجلینا پھر بول پڑی اے امیر میں آج کھل کر بتا دوں کہ آپ بھی میرا تبسم میرا تکلم ہیں میری زندگی آپ ہی سے وابستہ ہے آپ میری وفاؤں کا حاصل آئینہ فقر میرے خیالات کی تنبیر میرے جمال کی لوگ میرے بام و در کی رونک ہیں اے امیر آپ میرے لیے ایک مسافر نباز درخت کی مانند ہے جو ہر ایک کی راہت و آرام کا باعث بنتا ہے آپ میرے لیے اس مہکتے شاداب گھیت کی مانند ہے جو آنکھوں کی پیاس تک بجا دیتا ہے آپ میرے لیے وہ زندہ حقیقت ہیں جس سے لبے شیری پر رکس کرتی تشنگی تک جاری رہتی ہے اے امیر میری آپ سے التجا اور گزارش ہے کہ مجھے بھٹکے ہوئے شوق کاروان لمحوں کی آوارگی جدائیوں کے حبز اور احساسی حظیمت کا شکار نہ ہونے دیجئے گا اے امیر میں اپنے زوم میں اب اپنی ذات اپنی پہچان کو آپ اور آپ کی نسبت سے ربط کر چکی ہوں چاہے تو زندانی اور فرقت کا عصیر کر دیں چاہے تو میری حیات میری کائنات کی تنہائیوں کے اندر گمسم لمحات کی جگہ زیست بھر کی خوشیاں بھر دیں اے امیر میں نے آج اپنی ذات اپنے دل اور اپنے زمیر کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی ہوں اب ویسلے کی تنابے آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اب کھانا کھائیں میں جاتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی انجلینا اٹھی اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ نور الدین کی خیمے سے نکل گئی تھی نور الدین بیچارہ چند ثانیوں تک گردن جکائے کچھ سوچتا رہا پھر وہ کھانا کھانے لگا تھا کھانا کھانے کے بعد نور الدین نے خالی برتن ایک طرف رکھ دیئے تھے اور آتش دان کے قریب بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو گرم کرنے کے علاوہ پھر انجلینا سے متعلق سوچوں میں کھو گیا تھا اتنے میں انجلینا پھر اندر آئی نور الدین نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور اسی طرح اپنے تفکرات میں کھو رہا دوسری طرف انجلینا نے بھی اسے پریشان کرنے کی کوئی کوشش نہ کی نور الدین سے کچھ کہے بغیر اس نے خالی برتن اٹھائے اور دروازے کے قریب جا کر ایک بار مڑ کر نور الدین کی طرف تھکی تھکی مگر پر امید نگاہ ڈالی پھر وہ ساتھ والے اپنے خیمے کی طرف چلی گئی تھی انجلینا کو اپنے خیمے کی طرف گئے ابھی چند ساتھیں ہی ہوئی تھی کہ ایک سپاہی بھاگدہ ہوا نور الدین کے خیمے کے دروازے پر آیا اور اپنی پھول دی ہوئی سانسوں میں اس نے نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے امیر آقا تیمور اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گئے ہیں ان کا لشکر یہاں خیمہ زن ہو رہا ہے جبکہ وہ خود آپ کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں اس سپاہی کی اس اطلاع پر نور الدین اپنے تفکرات سے چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور جب وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا اس کے خیمے کے سامنے امیر تیمور اپنے گھوڑے سے اتر رہا تھا نور الدین بھاگ کر آگے بڑھا اتنی دیر تک تیمور اپنے گھوڑے سے اتر چکا تھا پھر تیمور نے نور الدین کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومنے کے بعد اس نے کہا اے فرزن تُو نے کیسی امدہ مار کا آرائی کی ہے قسم خداون کی تُو نے شہاب الدین سے کیا خوب پیر محمد کا انتقام لیا ہے یہاں پہنچ کر مجھے ساری خبریں مل گئی ہیں کہ کس طرح برسات کی رات میں تُو نے شہاب الدین کے شبخون کو ناکام بنایا کس طرح تُو نے مولیان شہر کی اطراف کی خندق کو عبور کر کے شہر کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا اے نور الدین میں تیرے کارناموں اور تیری ذات پر جتنا بھی فخر کروں با خدا کم ہے اتنے میں اسکف یوہنہ اس کی بیوی مالتس اور انجلینہ بھی اپنے خیمے سے نکل آئے تیمور نے یوہنہ سے پرجوش مسافہ کرنے کے بعد مالتس اور انجلینہ کا احوال پوچھا پھر دوبارہ نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے گہری مسکراہت اور اتمنان میں کہا اے نور الدین با خدا میں نے تجھے کبھی مشرق کبھی مغرب میں کبھی شہروں کبھی بستیوں میں کبھی کریوں کبھی جنگلوں میں پر تُو نے ہر جگہ میری عرضوں اور خواہشوں کے مطابق ضرب لگاتے ہوئے بڑے سے بڑے جمود پر انتشار تاری کیا بڑی سے بڑی قوت کو تُو نے تباہی اور عذاب کے انتظار میں ڈال کر رکھ دیا اے نور الدین میری نگاہوں میں تُو میرے بیٹوں اور پوتوں سے بھی بڑھ کر ہو گیا ہے میری خواہش ہے کہ شاندار فتح کی خوشی کے موقع پر تم مجھ سے کچھ مانگو اور تمہاری مانگی ہوئی چیز میں تمہیں دے کر خوشی محسوس کروں اے نور الدین مجھ سے کوئی فرمائش کرو مجھ سے کچھ مانگو باخدا ایک عرصے سے میری یہ خواہش چلی آ رہی ہے کہ کب تم مجھ سے کچھ مانگتے ہو اے نور الدین اس فتح کے موقع پر تم مجھ سے کیا خواہش کرتے ہو تیمور کے سامنے کھڑا نور الدین خاموش تھا اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی تیمور کے علاوہ انجلینہ یوہنہ اور مالتس بھی اسے غور و انہماک سے دیکھ رہے تھے پھر آہستہ آہستہ نور الدین نے اپنی گردن سیدھی کی اور تیمور کو مخاطب کر کے کہا اے آقا مولیان کے اس فتح کے موقع پر تو میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہاں اس موقع پر آپ کے کہنے کے باموجب میں اپنی یہ خواہش کا اظہار ضرور کروں گا اور وہ یہ ہے آقا کہ اگر میں آپ کے جیتے جی کسی مارکے میں کام آ جاؤں یا ویسے انتقال کر جاؤں تو آپ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا جو میں اس وقت پہنے ہوئے تھا جب میں پہلی بار ایک غلام کی حیثیت سے سمرکند میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اے آقا میری یہ کپڑے میری حویلی میں میری ذاتی صندوق میں محفوظ ہیں اور اگر میں آپ کے بعد تک زندہ رہا تو پھر اللہ وارث ہے نور الدین کی اس گفتگو پر انجلینہ کی حالت بند مسجد اور ویران میکدے جیسی ملول و غمگین ہو کر رہ گئی تھی اس کی آنکھوں میں پرسکوت و پرسوز لمحوں کا فیروغ تھا اور اس کے چہرے پر لاشوں کی بستیوں جیسی ویرانی بکھر گئی تھی یوہنہ اور مالتس احساسی حزیمت کی طرح بکھر بکھر سے گئے تھے جبکہ تیمور کی حالت سہرا کی وحشت اور سمندر میں فکر و اوہام کے مارے مینار جیسی ہو کر رہ گئی تھی تیمور نے فوراں آگے بڑھ کر نور الدین کو گلے لگاتے ہوئے کہا اے نور الدین میرے عزیز ایسی مایوسانہ اور کنوت و ناومیدی کی گفتگو نہیں کرتے میری اپنے منم حقیقی سے دعا ہے کہ وہ میرے بعد تک تمہیں زندہ و سلامت رکھی اے نور الدین چلو تمہارے خیمے میں چل کر بیٹھتے ہیں اور ساتھ ہی میرے کھانے کا انتظام بھی کرو نور الدین نے ایک سپاہی کو کھانا لانے کا حکم دیا پھر وہ امیر تیمور کو اپنے خیمے میں لے جا رہا تھا یوہنہ، انجلینہ اور مالتس بھی ان دونوں کے ساتھ تھے مولیان میں چند روز تک قیام کر کے تیمور نے وہاں کے نظم و نس کو درست کیا پھر وہاں سے اس نے کوچ کیا اور اس کوچ سے پہلے اس نے شہزادہ پیر محمد کو ملتان فتح کرنے کے لیے اپنے آگے آگے روانہ کیا جبکہ نور الدین محمد سلطان شہزادہ شاروح اور دیگر لشکر کے ساتھ اس نے مولیان سے جنوب کی طرف پیش قدمی کی اور دریائے جیلم اور چناب کے سنگم پر قلعہ تولمبہ کے سامنے آنمودار ہوا اور قلعہ تولمبہ کے سامنے وسیع میدانوں کے اندر وہ خیمہ زن ہوا یہاں چونکہ تیمور کے لشکر میں غلے کی کمی ہو گئی تھی لہٰذا تولمبہ کے قلعہ پر حملہ آور ہونے میں اس نے تاخیر نہ کی کیونکہ وہ وہاں سے اناج حاصل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا حیازہ انتہائی خوفناک انداز سے قلعہ تولمبہ پر حملہ آور ہوا قلعہ کو فتح کر کے اس نے شہر کو آگ لگا کر برباد کر دیا ساری عبادی کو تہو تیگ کر کے وہاں کے مال و دولت اور اناج کے زخائر پر اس نے قبضہ کر لیا تھا اس دوران تیمور کو یہ خبر پہنچی کہ شہر شاہ نواز کے حاکم اور وہاں کے لوگوں نے شہزادہ پیر محمد کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا جس وقت ممولتان کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے وہاں سے گزرا تھا پس شہر شاہ نواز کے لوگوں سے پیر محمد کا انتقام لینے کے لیے تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ تولمبہ سے شہر شاہ نواز کی طرف کھوچ کیا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے شہر شاہ نواز پر حملہ کر دیا یہ ایک سر سبز شہر تھا تیمور نے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اناج حاصل کیا اور باقی خلیانوں کو آگ لگوا دی تھی اس کے علاوہ تیمور نے اپنے دو چھوٹے سالاروں امیر شاہ اور شیخ کو طلب کیا یہ دونوں سالار تباہی و بربادی پھیلاتے اور قتل و خون بہانے میں بڑے مشہور تھے تیمور نے اس امیر شاہ اور شیخ محمد کو حکم دیا کہ شہر شاہ نواز کے اندر وہ اپنی مرضی کے مطابق خون خاری کا مظاہرہ کریں پس یہ امیر شاہ اور شیخ محمد اپنے دستوں کے ساتھ حرکت میں آئے اور شہر شاہ نواز میں تیمور کے ان دونوں سالاروں نے لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کر بے ہیائی اور قتل و غارت گری کا وہ مظاہرہ کیا اور ایسے ایسے مناظر پیش کیے جنہیں تاریخ کے اوراں کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے اسی دوران تیمور کے ناظروں نے اسے یہ اطلاع دی کہ یہ پیر محمد نے ملتان کو فتح کر لیا ہے پیر محمد کس کارکردگی پر تیمور خوش ہوا اپنے لشکر کے ساتھ اس نے ملتان کی طرف کوچ کیا وہاں سے پیر محمد اور ملتان سے ہاتھ آنے والی مال و دولت کو ساتھ لیا اور اجودن کی طرف اس نے پیش قدمی شروع کر دی تھی اجودن اور دپالپور کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ تیمور اپنے لشکر کے ساتھ قتل و غارت گری کرتا اور تباہی و خونخاری پھیلاتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھٹنیر شہر کی طرف بھاگے یہ ایک وسیل بن شہر تھا اور شہر کے اندر ایک مضبوط قلعہ بھی تھا اس شہر سے متعلق مشہور تھا کہ اس شہر کی شہر پناہ کی مضبوطی اور اس تحکام کے باعث آج تک کوئی بھی حملہ باری سے فتح نہ کر سکا تھا اس بھٹنیر شہر کا حاکم ایک ہندو راجہ تھا جس کا نام چنڈول رائے تھا اور یہ چنڈول رائے پورے ہندوستان میں لشکر کشی اور کلوں کا بہترین محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امدہ جنگجو اور بے مثل سورما کی حیثیت سے مشہور تھا اجودن سے بھاگ کر تیمور کی خوف سے جن لوگوں نے بھٹنیر شہر میں راجہ چنڈول رائے کے ہاں پناہ لی ان میں حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمہ اللہ علیہ کے ایک صاحب زادے بھی شامل تھے اجودن میں داخل ہونے کے بعد تیمور نے اپنے سالاروں کے ساتھ شیخ فرید الدین شکر گنج کے مزار پر حاضری دی اور جو لوگ اجودن سے بھاگ نہ سکے تھے ان کی جان بکشی کرتا ہوا تیمور بھٹنیر کی طرف بڑھا بھٹنیر میں پناہ لینے کے لیے اس قدر لوگ اس شہر کی طرف لپکے تھے کہ انگنت لوگ شہر میں داخل نہ ہو سکے اور شہر پناہ سے باہر جو خندق تھی اس کے پاس ہی پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے تھے تیمور نے ہندو اور مسلمان کی تمیز کیے بغیر خندق کے پاس جس قدر لوگ پڑے ہوئے تھے انہیں تہو تیق کر کے ان کے مالوں اسباب پر اس نے قبضہ کر لیا تھا شہر کے راجہ چنڈول رائے کو جب خبر ہوئی کہ تیمور نے شہر کی خندق کے پاس جس قدر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے انہیں قتل کر دیا ہے اور یہ کہ اب تیمور نے شہر کے سامنے ایک کھلے میدان میں پڑاؤ کر لیا ہے تو چنڈول رائے نے شہر سے باہر نکل کر تیمور کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا پس چنڈول رائے جو ہندوستان کا سب سے بہادر اور جرری راجہ خیال کیا جاتا تھا وہ اپنے راؤ اور راجپوت لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر بھٹنیر سے نکلا اور تیمور کے لشکر کے این سامنے خیمہ زن ہوا تھا اس موقع پر تیمور نے نور الدین کو طلب کیا اور جب نور الدین اپنے خیمے سے باہر کھڑے تیمور کے پاس آیا تو تیمور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نور الدین تو دیکھتا ہے راجہ چنڈول رائے اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے سامنے آخہ مزن ہوا ہے نور الدین میں تمہیں لشکر کا سالار آرہ مقرر کرتا ہوں اور خود یہاں کھڑا ہو کر لڑائی کا نظارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس چنڈول رائے کے سامنے تو کیا طریقہ کار استعمال کرتا ہے لشکر کا ہر سالار کیا پیر محمد اور محمد سلطان کیا خلیل اور آق بوغا کیا امیر شاہ اور شیخ محمد سب تمہارے ماتحد ہوں گے ہاں یہاں میرے پاس میرا بیٹا شاروخ رہے گا وہ عمر میں تم سے کافی بڑا ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ عمر رسیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے اگر میں اسے بھی تمہارے ماتحد کر دوں تو شاید میرے اس اقدام کو آسن نہ جان کر برا محسوس کرے لہٰذا وہ میرے ساتھ یہاں رکا رہے گا